واتس اپ ڈی پی کون سی لگانی چاہیے بلیک کلر کی یا ریڈ کلر کی یہ جھگڑا آج کل سوشل میڈیا پر بہت زیادہ چل رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے جی بلیک کلر کی لگانی چاہیے کوئی کہہ رہا ہے جی ریڈ کلر کی لگانی چاہیے کسی کا کہنا ہے جی بلیک کلر کی نہیں لگانی چاہیے اور کسی کا کہنا ہے جی ریڈ کلر کی نہیں لگانی چاہیے بھائی کیوں وہ اس لیے کہ ریڈ کلر جو ہے یہ یہودیوں کا کلر ہے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے ہمیں یہ ہمیں ہو کیا گیا ہے ہمیں اللہ رب العالمین نے اتنا مقدس مہینہ رمضان المبارک ایک مرتبہ پھر عطا کیا ہے ہمیں اس مہینے کی جو برکتیں ہیں جو رحمتیں ہیں وہ سمیٹنی چاہیے ہم پڑے ہوئے ویڈس اپ ڈی پی کے چکر میں بہت زیادہ ٹرینڈ چل رہا ہے اس کا ویڈس اپ ڈی پی کو لے کر ویڈس اپ ڈی پی کون سی لگائیں بلیک کلر کی گرین کلر کی ریڈ کلر کی بھائی ڈی پی لگائیں کوئی سی بھی آپ لگا لیں باقی راہ یہ مسئلہ کافی دوست یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا ریڈ کلر یہ یہودیوں کا کلر ہے یہ نہیں لگانی چاہیے تو اس حوالے سے سمجھ لیں یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کتب احادیث میں ایک حادیث موجود ہے حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاندنی رات میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سرخ رنگ کا جوڑا زیبتن فرماتے تو یہ اسلامی کلر ہے ریڈ کلر اور اسی طرح ایک حدیث یہ بھی ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ رنگ کی چادر اوڑ رکھی تھی ٹھیک ہے تو یہ ریڈ کلر بھی اسلامی کلر ہے بلیک کلر بھی اسلامی کلر ہے بلیک کلر کعبے کے غلاف کے کلر بلیک ہے اور اسی طرح گرین کلر یہ گمبت خضرہ کا کلر ہے اور سفید کلر یہ بھی اسلامی کلر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند ہے سفید کلر تو اس لیے ان چکروں میں ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے ہمیں یہ مہینہ اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا ہے ہماری کتنی خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے ایک مرتبہ پھر ہمیں یہ مہینہ عطا فرمایا ہمیں اس میں خوب عبادت کرنی چاہیے اللہ رب العالمین کی عبادت کریں اللہ سے جو ہے اپنی مغفرت طلب کریں اس مہینے کی جو برکتیں ہیں جو رحمتیں ہیں وہ سبیٹیں نہ کہ وٹس اپ ڈی پی کے چکروں میں پڑھیں وٹس اپ ڈی پی لگائیں اس کا لگانا جائز ہے اچھی بات ہے یہ ایک محبت ہے آپ لگا سکتے ہیں لیکن ان چکروں میں زیادہ نہ الجیں کہ ریڈ کلر نہیں بلیک کلر نہیں گرین کلر نہیں مجھے امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آگی ہوگی اس کلپ کو شیئر کریں مجھے رکھی گا دعاوں میں یاد السلام علیکم ورحمت اللہ